بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں that is about being selective about our conversations ہم نے یہ بات ابھی تک چکی ہے اس میں conversations کو ہم نے بڑی اہمیت دی ہے کہ ہم نمیت دی ہے تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم اپنی conversations کو چینج کریں میں آج جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی سی یہ کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس پہلو سے غور کر لیں کہ اس وقت جو کچھ ہم ہیں ہماری سوچ زیادہ تر کس چیز پر رہتی ہے what are we mostly thinking about this is very important because this is the effect of the cumulative effect of what we are conversing in ہماری زیادہ تر conversations کس چیز کے بارے میں میں ادھر سے بات شروع کر رہا ہوں I will try to be as brief as possible ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ what are we mostly focused on ہماری جو زندگی ہے اس میں زیادہ تر توجہ ہم کس چیز پر دے رہے ہیں موقع بموقع کیا آپ کی توجہ بنیادی طور پر اس چیز پر ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اس وقت آپ کو کوئی مشکل ہے جو اپنے دفتر میں ہو سکتی ہے اپنے گھر میں ہو سکتی ہے اپنے محول میں ہو سکتی ہے economic conditions ہو سکتی ہیں it could be the indifference of our spouse for instance ہم جس طرح چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کر رہا ہم اپنے بچوں کے بارے میں جو توقع رکھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے معاملات کو دیکھیں وہ اس طرح نہیں دیکھ رہے what are we really focused on ہمارے ذہن میں زیادہ تر چیز ہمارا خیال زیادہ تر کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کچھ ہمارا خیال ہوتا ہے یہی اصل میں ہماری conversations چل رہی ہیں یہ conversations صرف یہ لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوں with your newspaper it could be with your media it could be with youtube videos وہ جو کچھ بھی آپ زیادہ تر دیکھ رہے ہیں جو آپ کو internalize کرنے میں مدد دے رہے اور وہ آپ کی subconscious کا حصہ بنتا جا رہا ہے وہ کیا ہے ہم عام طور پر if you are like most people تو ہم عام طور پر جن چیزوں کے بارے میں زیادہ focused ہوتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے ذہنوں پر زیادہ حابی ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے concerns ہیں ہماری worries ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے یا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا اس کا response اچھا نہیں ہے اس نے میرے اوپر یہ comment کر دیا ہے یہ چیزیں جن کے اوپر عام طور پر ہمارا کوئی control نہیں ہوتا we are mostly focused on them یعنی یہ چیز ہمارے اندر وہ جو stress chemicals ہیں وہ create کرتی ہیں اور یہ stress chemicals جو ہے ان کے نتیجے میں جو behaviors پیدا ہوتے ہیں میں ان کے اوپر آئندہ انشاءاللہ بات کروں گا briefly because direct یہ آپ کو بڑے عرام سے کہیں سے بھی مل جائے گی چیز کے یہ stress chemicals کیا ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ تر اپنی worries اور concerns کے اندر سوچ رہے ہیں یا آپ اپنے circle of concerns میں اگر جی رہے ہیں زیادہ تو پھر آپ کی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی if you search the internet تو آپ کو مل جائے گا you don't need to we don't need to talk about that what we're talking about is کہ اس کے نتیجے میں جو avoidance behaviors ہیں وہ addictive ہوتے ہیں یعنی ہم مثال کے طور پر ان concerns کو avoid کرنے کے لیے بجائے ان کو face کریں اور ان کے بارے میں کوئی اپنی زندگی میں فیصلہ کریں ہم ان کو avoid کرنے کے لیے جو کچھ چیزیں adopt کر رہے ہوتے ہیں وہ addictive مثال کے طور پر ہم binge watching کرنا شروع کر دیں گے videos ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جس کا net effect یہ ہوتا ہے کہ آپ کو after five hours of you know binge watching آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو تو کیا کیا طریقہ کیا ہو سکتا ہے ہم اس میں رہتے ہیں this is where we are mostly stationed in ہم زیادہ تر اپنی worries کے بارے میں اپنے concerns کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں things over which we have no control there is another circle that we have یہ سٹیون کووی نے اس کو کہا circle of influence ہے ہمارا ہم اس کے اندر رہنے کی کوشش کریں یعنی اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے کوئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہو کہ میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں can I do anything about it if I cannot تو پھر میں کیا کسی کے ذریعے سے کوئی مدد لے سکتا ہوں یہ میرا circle of influence ہے جس میں میں خود یا تو directly control کرتا ہوں اپنے اس situation کو اس میں کچھ contribute کر سکتا ہوں اس کو بہتر کرنے کیلئے کچھ کر سکتا ہوں اور یا پھر میں کسی کے ذریعے سے اس میں مدد لے سکتا ہوں یہ جو circle of influence ہے اس کے اندر ایک مزید چھوٹا circle بھی ہے جو circle of direct control کا ہے یہ circle of influence ہوئے جس میں میں کسی کے ذریعے سے مدد لے سکتا ہوں اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنے باس سے اپنے کلیگ سے کسی سے مدد لے سکتا ہوں circle of control یہ ہے جس کو میں نے خود کرنا ہے اپنی feelings کو دیکھنا ہے میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ جو کچھ بھی situation ہے اس کا response میں نے کیسے کرنا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں economically اگر بات بات جو inflation بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے am I going to control my expenses am I going to try to increase my income یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے میں کیا efforts کروں گا میں نے کس چیز پر focus کرنا ہے میں آج صرف ابھی اتنی بات کروں گا ابھی ہم اس پر کوئی action steps کی بات نہیں کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے میں آج آپ کو کچھ سوڑی سی reflections کے لیے چیزیں دینا چاہتا ہوں ایک چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ کا problem focus ہوگا اتنا ہی آپ کا perspective narrow ہو جائے گا یعنی آپ اگر ایک problem پہ سوچ رہے ہیں تو اب آپ solutions کے بارے میں نہیں سوچ سکیں گے یہ جو ایک problem ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو انسان جب بھی کبھی negative feelings میں ہوتا ہے تو negative feelings کا ایک جو اثر ہوتا ہے اس کی ذات پر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے focus کو وہ narrow کر دیتی ہے یعنی آپ جس چیز کے بارے میں پریشان ہیں sad ہیں you know fearful ہیں آپ کا focus اسی تک محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ solution oriented thoughts جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ perspective جو ہے وہ broaden ہو یعنی solution oriented thoughts narrowed perspective جو ہیں they cannot find solutions it results in negativity taking over ہماری زندگی میں negativity زیادہ ہو جاتی ہے یہ جو negativity زیادہ ہو جاتی ہے یہ بھی addictive ہوتی ہے یعنی میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہم بہت زیادہ negative thoughts کرتے ہیں لیکن negative thoughts کو avoid کرنا جو ہے وہ almost ناممکن ہو جاتا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کئی دفعہ آدمی صرف اس وجہ سے پریشان ہونے لگ پڑتا ہے کہ کوئی پریشانی کیوں نہیں ہے we start getting worried about having no worries at this point in time we start becoming fearful کہ اگر ابھی worry نہیں ہے تو پھر کوئی بہت بڑی آنے والی ہے ہم present میں رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر present جو ہے it is not full of worries چنانچہ what we can do here is we can stop negativity by changing our focus ہمارا اگر focus concerns پہ ہے worries پہ ہے تو اس کو اپنے influence پہ لے کے آئیں اس کو اپنے control پہ لے کے آئیں what can I do about it جیسے ہی آپ اس طرف لے کے آئیں گے تو یہ چیز جو ہے it would stop your negativity spiral وہ جو بڑھتا چلا جانا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ صرف یہ چند reflections کی questions share کر رہا ہوں I want you to note them down you will obviously get this video and اگر آپ چاہیں گے تو اس کو میں الگ سے آپ کو بھیج بھی دوں گا لیکن یہ کہ جو چیز آپ نے note کرنی ہے جو چیز آپ نے سوچ کے آنی ہے and for the next time اور next time جب ہم question answer session کریں گے اس میں میں آپ کو اس کی invite کروں گا کہ آپ اس کو share کریں سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے can we choose what to focus on یا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ اگر اس سوال کا جواب جو ہے وہ negative ہے تو پھر اگلی ساری بات جو ہے وہ فضول ہے اگر ہماری thoughts پر ہمارا control ہی نہیں ہے ہم نے وہ سوچنا ہے جو ہماری thoughts بس آ رہی ہیں اور وہ automatically generate ہوتی جائیں گی تو پھر we have no control over what we are going to think about and then this whole process that we are going through کہ ہم circle of concerns or worries میں رہنے کے بجائے influence or control کے circle میں رہیں یہ بات ہی فضول ہے سب سے پہلا سوال تو یہ کہ can we choose what to focus on دوسرا سوال یہ ہے آپ کے شعال میں what is the effect of focusing on our circle of concerns اس سے فرق کیا پڑتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ what should we do about things we have no control over چیزیں گڑ بڑ ہوں گی زندگی میں چیزیں ہماری پسند کے خلاف ہوں گی ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے what should we do about them number four is how does a change in focus from one circle that is circle of concerns to another affect emotions آپ کی emotions پر اس کا کیا impact ہوتا ہے اور آخری چیز یہ کہ based on the above جو بھی آپ کی اوپر کی finding ہے آپ کے خیال میں what should we focus on and how ہو اس طرح سے focus کریں زائر ہے کہ پریشانیاں overwhelming ہو جاتی ہیں کئی دفاع تو how do we change this focus and bring it back to the circle of influence and control and how would that affect us ہم یہاں پر روک رہیں جی آپ کے any questions that you might have we have آج تو اللہ کے شکر ہے بہت اچھے time پر ختم ہوگی سب سے پہلے فاطمہ آپ unmute کر لیجے السلام علیکم علیکم السلام میرا پیسن تھوڑا ٹاپک سے ہٹھتے ہے اس لی میں سیریج کرتی ہوں کہ جب آپ مطلب ریلیجن کو فالو کرنے لگاہاں سوڑا لگاہاں لگاہاں سوڑا لگاہاں لگاہاں بہت چھوٹی چیز جیسے کہ weekend ہے تو لگاہاں 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 رائز جانے جانے اور آمی جانے جانے چاہرے بہت خانچرن کے سبا میری فجر میں سا جائے جی لگاہاں لگاہاں بہت یا جانے اس کو بہت ایسو سمجھا جا رہا ہے کہ آپ participate نہیں کرتے ہو اور اس طرح imply کیا جا رہے ہیں کہ جیسے آپ almost ان کی حق سلسل کر رہے ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے decision making like it should take comment on this یہ ہماری society میں جو ہم نے norms کچھ بنا لی ہیں اس میں مشکل ہو جاتا ہے ہم بھی انہی میں پدھے بڑے ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے بھی ابھی change اپنے اندر پیدا کرنے کی اگر کوشش کی ہے تو people are used to that people are used to our behavior as we used to behave earlier اس میں اب اچانک جو تبدیلی آگئی ہے اس میں ایک تو یہ کہ آپ تو یہ expectation نہ رکھیں کہ فوراں آپ کو وہ support مل جائے کیونکہ آپ کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ ابھی دوسروں کے اندر نہیں ہوئی اور ہمیں امید ہے امید رکھنی بھی چاہیے کہ دوسروں کے اندر بھی ہوگی لیکن وہ ہمارے اچھے روئیوں سے ہوگی یہ بات importantly سمجھنی چاہیے ابھی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ adapt کرنے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کی بھی اگر کرنا پڑتا ہے تو کرنے لیکن after the moment اس پہ بات ضرور کریں ان کو یہ کہیں کہ یہ مشکل ہے کہ آپ کے خیال میں میرا جو یہ یہ جو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اندر یہ تبدیلی برپا کروں کیا یہ ٹھیک نہیں ہے do you approve of it do you think that it should not be made ہمیں زندگی میں نہیں معلوم کہ کب ہمیں کب تک کا یہ موقع ہمیں ملا ہوا ہے اور ہمیں کب یہ موقع ختم ہو جائے گا تو کیا یہ جو اچھائی کی طرف تبدیلی ہے یہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے can we sort of adjust our routine دن کی routine ہم اس طرح کیا adjust کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو صبح کی نماز ہے خاص طور پر اس کو پڑھنے میں ہمارے لئے آسانی ہو جائے یہ ان سے support بھی لیں ان کو discussion میں بھی شامل کریں جس حد تک آپ کے لئے possible ہے اس حد تک adjust کریں کیونکہ یہ تبدیلی آپ کے اندر آئی ہے ایک پوری society کی ایک social setup میں آپ رہتی ہیں اس society اور social setup کے لئے اس کی کچھ demand ہیں اس کی کچھ norms ہیں جس پہ وہ چل رہا تھا اچانک اس کے اندر تبدیلیاں واقع کرنا کافی مشکل کام ہے کافی مشکل کام ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ it is not going to be easy خاص طور پر وہ تبدیلیاں جو lifestyle کی تبدیلیاں ہیں ان کو برپا کرنا بہت مشکل کام ہوگا آپ جس وقت ایک society میں رہتے ہیں یا ایک international معاملہ ہے جس کے اندر آپ جی رہے ہیں تو آپ اپنی کوئی الگ island بنا کر it is it becomes very difficult چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں برپا کرنے کی کوش کریں there will be times کیونکہ ایک بڑی لمبی مثال کی طور پر آپ کو اپنی عادت پڑی ہوئی ہے late سونے کی there will be times کہ آپ خود بھی آپ کے لئے سونا مشکل ہو جائے گا irrespective of others pressures آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا take things gradually ایک تو یہ کوشش کریں یعنی مجھے یاد ہے کہ اس کی جب کوشش کرنی شروع کی تھی جب یہ تبدیلی باقی ہوئی تھی تو it was a big issue یعنی اس کے نتیجے میں ساری adjustment ہو جاتی نہیں اب بچے جو ہیں وہ رات کو ڈنر پر چلے جاتے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے بھی جانا ہے اس لیے کہ understood ہے کہ میں نے رات کو late dinner پر نہیں جانا ہے اور کوئی hard feelings بھی نہیں ہوتی تو it will take time it will take time it will take some effort and it will take some adaptations as well کچھ ہمیں کرنی پڑیں گی کچھ جگہوں پر ہمیں تھوڑا سا relent کرنا پڑے گا کچھ دوسروں کو کرنا پڑے گا کچھ functions بڑے late ہوتے ہیں society میں ظاہر ہے کچھ functions avoid نہیں کیے جا سکتے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنی پڑیں گی تو اس کے اندر یعنی یہ سمجھ لیں کہ اپنی rigidity کو یا اپنے اوپر تھوڑی مشکل ڈالنے کو زیادہ prefer کریں بجائے اس کے کہ دوسروں کو یہ کہیں کہ ان کو اپنی روٹینز کو adjust کریں میرے حساب سے وہ کریں گے انشاءاللہ but that will take a little time اس میں تھوڑا سا gradually آگے پڑے انشاءاللہ this is what we can do دیکھیں وہی بات اسی مجھے آپ نے فرمایا یہ topic سے related نہیں ہے آپ اس کو topic سے relate کر لیں یعنی topic سے relate اس طرح سے کر لیں کہ concern یہ ہے کہ لوگ اس وقت adjust نہیں کر رہے لوگوں نے نہیں کرنا یہ اس کو میں change نہیں کر سکتا what can I do آپ اس پر focus کرتے ہوئے آگے چلیں اور چونکہ یہ ایک تبدیلی ہے اور ایک lifestyle کی تبدیلی ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا gradual رکھیں اس کو بہت زیادہ ایک تو یہ کہ اگر آپ بہت زیادہ drastic تبدیلی لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے خود بھی maintain کرنی آسان نہ رہے اس کو تھوڑا سا gradual رکھیں انشاءاللہ مثال کی طور پر gradual رکھنے کا مطلب یہ ہے میں اس کو سمجھا ہوں یعنی آپ اس طرح کریں whatever time is for fajr prayer تو آپ تھوڑا سا late اٹھ سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر اگر یہ اس وقت پونے پانچ بجے ہوتی ہے یا ساڑھے چار بجے ہوتی ہے فجر تو آپ you can wake up at 5.15 and then say your prayer and go back to sleep you know start your routine start adjusting your routine in a more gradual way تاکہ اگر آپ رات کو late بھی سوئے ہیں تو صبح فرض پڑھ کے پھر سو جائیں اور پھر اپنی routine کو ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ conversations جاری رکھیں کہ جس کے نتیجے میں دوسروں تک یہ بات communicate ہو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئے تاکہ ہمارے گھر میں آنے والے بچے جو ہیں وہ اس کے اندر آنکھ کھولیں تو کیا آپ اس سے agree کرتے ہیں کیا you think it's a good thing اور اگر اچھا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں اس معاملے میں get that support انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ ضرور ملے گی but you have to be more wise in that and more giving تھوڑا سا relenting ہونا چاہیے اس معاملے میں کیونکہ تبدیلی میرے اندر آئی ہے یہ جو important چیز ہے thank you so much you're welcome آمبر آپ unmute کر لیجے جی اسلام علیکم سیر جی بارکم جی سر سیر یہ آپ نے ابھی یہ بات کی کہ conversations جو ہوتی ہیں اس کا impact ہوتا آپ کے حقار تو you have to be very selective on that sir میں جو میری observation جو ہے یا میں جس چیز کو بہترسے سے ایک face کر رہی ہوں کہ میں کچھ different groups میں بیٹھتی ہوں جس میں کچھ mutual میرے husband کے ساتھ ہے ایک friend group ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں وہ جو group ہے sir اس میں کوئی بھی productive conversation نہیں ہوتی اور یعنی یہ random topics چل رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے ہی topics ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ کوئی serious گفتگو کی جائے جیسے netflix پہ شوز چل رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھا اس میں چلتے چلتے ہی ہوتا کہ ان random گفتگو رہا اس نے ایسے کیا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر ایک آدمی کومنٹ نہیں کرتا وہ پھر سبھی اس پر شروع ہو جاتے نہیں اس تو ہے ہی ایسا مطلب مجھے لگتا کہ وہ غیبت کے درجہ میں چلی جاتی چیز اب صرف وہاں پر میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہوں اور بعض وقت اس سے بھی چیزیں کچھ آگے بڑھ جاتی ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں یعنی کہ اب دس لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ اس گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے اور آپ اس کو چینج بھی نہیں کر پا رہے اس ٹوپک کو فون آگیا سوچتی رہتی ہوں کہ کچھ اس طرح سے بھان پھر سے اٹھوں لیکن وہ کتنی دیر کے لئے جب میں واپس آتی ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چینج چارج جائے گی تو مجھے وہاں پہ یہ ہوتا کہ مجھے یہ بھی ہوتا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ایروگینٹ ہے یہ بڑی پرنسپل پر چلنے والی اصل میں مسئلہ یہ جب آپ کسی ایک پرنسپل کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو لوگوں کا کمنٹ آتا بڑی بڑی بنتی ہے فلان اس میں تو یہ ایسی ہے فلان اسپیکٹ میں تو ایسی ہے اصل میں وہ ایک اسپیکٹ ہے جس پہ آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور باقی بھی آپ کریکٹر کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ ایک چیز آپ کام کر شروع تو ہیٹ ہو جاتی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی تو مجھ بلکل سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے یعنی اس میں سے میں کیسے نکلوں یا اس میں کیسے میں ٹاپک کو چینج کروں یا کیا ہو سکتا اس وقت تو مجھے اس میں گائیڈنس چاہیے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اس کو ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ یہ اتنی پرانی عادتے ہیں ہماری اور ہمارے پاس کوئی پوزیٹیو باتیں نہیں ہوتی جس وقت ہم بیٹھ کے تو پارٹیز میں یا گیترنگ میں بیٹھتے ہیں اس طرح کی سیچویشن میں جو آپ کے آس پاس کوئی کوئی بیٹھا ہے اور آپ کی بات سننا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ ہم گیترنگ میں بھی ہماری ایک تینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہماری زیادہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے میں پچھلے دنوں ایک سیشن میں یہ بات سنی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر گفتگو ہماری ذات پر اثر ڈالتی ہے یہ جو پچھلی دفعہ بات ہم نے ختم کی تھی آسیر صاحب کے سوال پہ یہ بات کہ میرا سما بسر میرا فواد ہر چیز کے بارے سورہ بنی اسرائیل میں کہا نا کہ ہر چیز جو ہے اس کی مسئولیت ہونی ہے یعنی میری خیالات جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ خیالات پر محافظہ شروع ہو جائے گا لیکن خیالات جن میں میں اپنے آپ کو زیادہ انوال رکھتا ہوں وہ میری ذات کو امپیکٹ کرتے ہیں ان سے آپ اس طرح سے بات کر کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز کے بارے میں خود بھی آپ وکل ہو جائیں یعنی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے کومنٹ کرنا ہے بہت ساری چیزوں میں میں کچھ بھی نہیں کر سکی ہوں لیکن ایک چیز کا میں نے سوچا ہے کہ ہمیں یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کے خیال میں یہ کوئی مناسب چیز ہے یہ جو ہم گفتو کر رہے ہیں اس سے ہماری ذات پہ کتنا کیا فرق پڑے گا اس کو شروع کر کر دیکھیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ لیکن ایک تو سب سے جگہ پہ اس سے یہ امپریشن جائے گا کہ آپ دوسری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹے گروپ میں کوئی نئی بات شروع کر دی ہم اس معاملے میں جو سیچویشن پیدا ہوگئی ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت بڑا بری طرح سے پریشانی پیدا ہوگئی ہے کوئی تیار ہوا بات کرنے کے لئے کوئی بات نہیں ہم اس کی کوشش کرتے رہیں گے یہ جو چیز آج وجود میں آ چکی ہے یہ اصل میں ایک اور ہم نہیں ہیں اس لئے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں جیسے ہی میں یہ سوچ لگ پڑھ گا اس کے نتیجے میں لوگ کیا کہیں گے تو پھر میں اپنے سرکل آف کنسرن میں چلا گیا ہوں لوگ جو کہیں گے مجھے اصل میں وہ کرنا ہے جو میں نے لینا لینا چاہیے لیول پر یہ کانشس نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو اس سے سرف نظر کریں اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں احتیاط کریں کیونکہ وہ ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے آپ سے کہ دیکھیں خلیل میں نے یہ بات کی تھی یہ ٹھیک نہیں تھی اس پر میں بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دیں اس کو تو اس طرح کر دیں کہ بس معافی کر دیں یعنی بالکل دل سے نکال دیں کیونکہ اس نے آگے بڑھ کے معافی مانگی ہے یعنی معافی مانگنے کا مطلب یہ کہ جب میں اللہ سے معافی مانگ تو مجھے امید ہوتی کہ اللہ مجھے دھو دیں یعنی میرے اوپر سے کوئی پرابلم نہ رہے پھر میری باقی اگر یہ ہے تو میں بھی یہ رویہ اختیار کروں اور بہت اچھی طرح سرف نظر کرنے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کی غلطی کو میں نے اگنور کر دی ہے میں اس کے معاملہ نہیں کروں گا لیکن اگر وہ جانتا ہے اگر وہ سمجھ کے کر رہے تو پھر اس کو جواب دینا پڑے گا جواب تو اس کو مجھے بھی دینا پڑے گا یہ بات بلکل ٹھیک ہے وہ جو آپ نے فاسٹو پہ آیت کوٹ کی اس ماملے میں اور وہ خاص طور پہ دیکھیں کس ماملے میں ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے لیکن ان کی طرف سے ہماری فیملی یا ہماری میری بیٹی کے حوالے سے یا میرے بچوں کے حوالے سے یا میرے حوالے سے کوئی بدتمیزی سامنے آگئی ہے اس نے ہماری ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے کوئی معاملہ کر دیا اور پھر اس نے اس کی طرف سے ایک طرح کا افسردگی کا اظہار بھی ہوا ہے کہ یہ میں نے غلطی کر دیا اب میں اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں اس کی اب ہیلپ نہیں کروں گا یہ خاص کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کہا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا تو ان کو ماف کر دو کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ بھی ماف کر دے اس کے بارے میں بعض روایتوں میں تو یہ آتا نا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ جو واقعہ افق ہوا اور اس میں حضرت آئیشہ کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئیں اس کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ جب کہتے یہ ہے کہ حضرت بکر کسی کی ہیلپ کرتے تھے اپنے کسی ریلیٹیو کی جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے اس پوری کانسپریسی میں اس پرپگینڈے کا حصہ تھے وہ اور جب ان کو غصہ جڑا کہ میں مدد بھی کر رہا ہوں اور پھر بھی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ظاہر ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہدایت ہے لیکن میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں وہ اس کو دونوں کو الگ الگ کر لیں یعنی ایک ہے آپ کا طرف نظر کرنا یعنی چیزوں کو اپنے سٹینڈرڈ پر میں نے رکھنا ہے میں نے کسی کے سٹینڈرڈ بات نہیں کر نہیں ہے وہ اگر میری پاس آگے اور وہ کہہ رہے ہے تو پھر میں کوشش کروں کہ اپنے دل سے پوری طرح سے اپنا گراج بھی نکال دوں کسی قسم کوئی مجھے شکایت باقی نہ رہے اس لی کیونکہ وہ معافی مانگ رہے تو اس پہ تو بالکل ہی ٹوٹلی ریلینٹ کر دینا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری غلطیوں پر بھی اسی طرح سے معاف فرمائے گا انشاءاللہ اگلا سوال لینے سے پہلے مویس جو آپ نے پوائنٹ ریفلیکشن کے لیے بھی منشن کیا تے سیشن ہمیں ٹیمپیشن آرہی ہے فوکس کرتے کیا اور ایک تو یہ کہ سوال کم ہے اس میں کومنٹ زیادہ ہے کہ کر تو سکتے لیکن بہت مشکل کام ہے یہ شروع میں مشکل ہے شاید آدھج ڈالنے سے ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کچھ ایسے دوستوں کا ایسے کولیگز کا ایسے رشتداروں کے خیال آرہا تھا کہ جن کے بارے میں شاید میری رائے یہ تھی کہ بڑی سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید وہ بڑے پرو ایکٹیو لوگ ہیں جو بڑا کنٹرول رکھتے ہیں اپنے فوکس کے اوپر اپنا فون نہیں چیک کریں گے اپنی ایمیل نہیں چیک کریں گے وہ کسی قسم کے ایسے انگیجمنٹ پر میٹنگ نہیں رکھے ہیں کبھی اور ان سے بات چیت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ دن کا شروع جو ہے وہ میرا ایسے ہو کہ میرا فوکس تیہ کرے میں خود چاہتا ہوں پہلے میں خود ڈیسائیڈ کروں کہ میں کوئے دن میں کیا کرنا ہے اور پھر میں انگیج کرنا شروع کر ان لوگوں کے ساتھ تو جو آپ سے سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں اسی پر سوچ رہا تھا اس ایک نکتے پر یہ آپ کا فیصلہ سا سوچ یا آپ سوچتے چلے جا رہے تھے اور آپ بتا ہی نہیں چلا یہ بھی اچھا سوال یہ 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 ہے تو پھر وہ چیز ہے کہ پھر آپ نہیں کر سکتے روکنا مشکل ہے اور اگر کانچس فیصلہ تھا پھر تو ٹھیک ہے کیا دونوں ایک 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 بھی ہو سکتے دونوں بھی ہو سکتے ایک ٹیمٹیشن بھی تھی اور پھر کانچس فیصلہ بھی تھا we will be triggered many times ہم کو trigger ہو جائے گا اصل میں ہم نے اس trigger کے پیچھے بھاگنا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے trigger ہمارا ہو جائے گا کوئی thought آ جائے گی وہ کوئی خیال آ جائے گا لیکن میں نے اس کو کتنا فالو کرنا یہ میرا فیصلہ ہے اس کو مجھے اپنا فیصلہ بنا لینا ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بات ہے کہ it becomes difficult it is it is like trying to put hardness on yourself کہ نہیں ایک بگتت گھوڑے کی طرح نہیں پیچھے پڑ جانا کی سوچ کے سوچ کے بارے میں جو فائدہ پہنچائے گی very important observation but I would like everybody to reflect on these questions اگر ہو سکے تو میں اس کو نا جی ابھی علی کو بھیج دوں گا انشاءاللہ وہ آپ ساتھ شیئر کر دیں ایک میں چھوٹا یوز ہو جاتی ہے اس معاملے میں اگر ہم decide کر کے focus کریں کسی چیز پہ human limitation یہ کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیز نہیں کر سکتے آپ نے آئیت کیا تھا کہ ہم آپ پرائیشنل نویت کی چیز شاید یہ ہو سکتا کہ ہم under fry کرتے ہو کسی سے بات کر لیں لیکن ویسے ہم ایک وقت میں ایک چیز فوکس کر سکتے ملٹی ٹاسک ایس نہیں کرتی تو اگر ہم نے فیصلہ کر لیا فوکس کے بارے میں سوچنا شروع کرنا ہی بزاتے خود ایک پوزیٹیف ڈیریکشن میں اس وقت روزبین آپ unmute کر لیجے جی سر ابھی جو بات ہو رہی تھی اس پہ اس پہ بھی ایک سوال ہے اور پہلے کبھی ایک سوال ہے یہ جو سوچ پہ جو ہمارا کنٹرول ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں اس کی مثال نماز کی ہے بار بار ہم پھر اس پر واپس آتے واپس آتے تو اس حد تک تو ہو جاتا ہے لیکن جب دوسری نماز کے بعد جو ہماری روز روٹین کی جو تھوٹس ہوتی ہیں اس کو پھر اتنا کانشیسلی اس پر نہیں واپس آ رہے ہوتے تو پھر جو آتی اسی پر چلتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کانشیسلی چاہیں گے تو کر لیں گے یہ مطلب ہو جائے گا رجیسل پریکٹس کی ضرورت ہے پریکٹس کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے اس پر سوچ کہ ان پانچوں سوالوں کے اوپر اپنی رائے اگر آپ مناسب سمجھیں تو نیکس سیشن میں سیشن جب ہم کھولیں گے تو میں چاہوں گا کہ اس سے میری جو گفتگو ہے وہ اپروچ کا زیادہ کائل ہوں میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنی thoughts کو change کر کے اپنی feelings کو specify کر سکتے ہیں ہم اپنی constructions کو change کر کے اپنی feelings کو specify کر سکتے ہیں یہ جو ادھر سے approach کرنا پڑے گا ورنہ اگر آپ ایک thoughts اور feeling کے spiral میں پڑ گئے ہیں اسی طرح سے اگر ایک conversation ہے اور conversation کے نتیجے میں ایک رویہ بن گیا ہے اور اس رویہ کے نتیجے مزید conversation ہی ہے اسی نویت کی conversation میں involve ہو رہے ہیں تو یہ بڑھتا چلا جائے گا اس رویہ پہ بھی نقصان دے ہو جائے گا اس conversation بھی اس topic پر ہونی شروع ہو جائے گی سوی ہی بھی بھی بھائی اور جس چیز کو آپ زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر conversation ایک action ہے نا actions عام طور پر زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں رویہ اوبر لانگر پیریڈ آف ٹائم ایٹیٹوٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہونا شروع والیکم والیکم اسلام جی ابھی جس طرح آپ thoughts اور ان کی بات کر رہے تھے تو میری life میں ایک situation ہے جو میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس شخص سے بات کروں تو بہت نرمی سے اور اس کی بات کو بہت دھیان سے سنوں اور لیکن جب میں بات شروع کرتی ہوں تو ان سے بات کرتے کرتے جب وہ بار بار وہی problem ریپیٹ کرتے تو وہ جو میں اپنے thoughts میں رکھتی ہوں کہ میں نرمی سے بات کرنی ہے تو وہ تمام چیزیں میرے دماغ سے نکل جاتی ہیں اور میں پھر دوبارہ اسی میں آ جاتی ہوں کہ یہ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو مجھے irritate کرتی ہیں آیات سے اپنے آپ کو سمجھا کہ اگلے بندے کا بیمار ہے تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن میرے کنٹرول میں ہے لیکن جب وہ بات کرنے کا time آتا ہے تو اس وقت میں فیل ہو جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے کتنا مجھے لگتا ہے کہ پیاد سے ہینڈل کرنا چاہیے نا میں ہینڈل نہیں کر پاتی مطلب میں انٹرنلی خود بہت ایریٹیٹ اور مطلب ایک ادھا لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا بعد میں پھر مجھے اس پر بڑا گلد بھی ہوتا ہے مطلب پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اب نیکس ٹائم نہیں کرنا لیکن پھر ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگی کہ میں اپنے اس کو ہمارا تریشورڈ ہوتا ہے نا جی ایک ہماری برداشت کا ہر چیز میں ہمارا ایک لیمٹ ہے اگر ہم اپنی اپنی فیڈنگ کو سپریس کر رہے ہیں یا ایک ایموشنل پین کو برداشت کر رہے ہیں یا ایموشنل کو سپریس کر رہے ہیں تو ایک حد سے زیادہ آپ کر نہیں پاتے تو اس کی پریکٹس جو ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے تو مجھے اپنے پچھلے دنوں ایک 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 بار بار یہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے جس وقت ہم ایک سائیکل میں پھرنے لگ پڑتے ہیں یعنی جو کام ان کو سجیسٹ کیا جا رہے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں ہم اسی جگہ پر گھومتے جا رہے ہیں گھومتے جا رہے ہیں گھومتے جا رہے ہیں اور ایک عرصہ گزر چکا ہے یعنی اب وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کیوں یہ ٹائم میں دے رہا ہوں تو کئی دفعے لگتا ہے کہ صرف وہ جو ایک پرانا تھیرابیوٹک قسم کا جو میرا آئیڈیا نہیں ہے یعنی میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نیگٹیو چیزیں بیان کرتے جائیں کرتے جائیں تو یہ کثار سو ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی پازیٹیو ہو جاتا ہے یہ میری اپروچ نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کنسرن سے نکلیں اور اپنے کنٹرول اور اپنے انفلنس پہ آئیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں یہ thresholds ہمیں بڑھانے ہیں یہ جو صبر کا ہے پیمانہ اس کو ہم نے بڑھا کرنا ہے لیکن مشکل کام ہے بہرحال یہ جو مواقع ہیں یہی ہیں جو بڑھا کرنے کا باعث بنیں گے تو آپ نے اس چیز کو سوچنا ہے اس کی کنسٹرکشن کو سوچنا ہے اس کے بارے میں سکر رہے تو ان سے یہ پوچھئے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری گفتو ہے اس سے کیا آپ کی تکلیف کم ہو رہی ہے اس کے بارے میں انکوزیٹیو ہو جائیں واقعی کیوریس ہو جائیں یہ ان کو پھسانے کا کوئیسٹن نہیں ہے یہ مطلب ریالائز کرانے کے لیے نہیں میں پوچھ اور ہم فیل کہ یہ جو ہے میرا اپنی تکلیف کو بیان کرنا یہ یہاں پر فائدہ دے رہے کیا فائدہ محسوس کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اندر انٹرس پیدا کر لیتے ہیں میں نے یہ اپنے لیے سوچا تھا وہ میں آپ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک جگہ پہ کھڑے یہ سوال ہے جو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ یہ قصہ کوئی جنرل آنسر نہیں ہے جس کے بہت سارے آنسر ہو سکتے ہیں لیکن ایک آنسر اس کو جو سپیسیفک ہو جائے اس آدمی کے لیے وہ میں اسی سے دیٹیمنٹ کروانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد شاید یہ بہتری پیدا ہو جائے کہ اس سے نکل سکے یعنی میں یہ جانتا ہوں کیونکہ میں ان سے بڑی پرانی بات کرتا ہوں کہ ایک دو چیزیں تو ماتسفیکشن پیدا جاتی ہے کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں ہم سمپلی بھائی نویت کی لیک آف ہمیلیٹی ہے کہ میں یہ بتاؤں اپنی غلطیوں کا اپنے حالات کی اوپر ڈال کی بتانے کی کوشش کروں میں تو یہ کریں نہیں سکتا لینگویج کو بہت بہت امپاورنگ بنائیں سیچویشن یہ میں بہت سنا لوگوں کو یہ کہتے میں بہت سنا I cannot handle this situation You are handling it I mean why do you say this یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں You are handling it You are going through it I mean ایسا تو نہیں ہوگی یہ situation پیدا ہوئی تو آپ نے سانس لینا بند کر دیا You are handling it So why do you say that I can't handle it یہ والا aspect جو ہے اس سے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے محبت سے پیار سے یہ غلطی ہو جاتی جب آدمی محسوس کرتا ہے کہ محبت نہیں کام کر رہی تو فرسٹریشن ہو جاتی ہے لیکن یہ ہماری غلطی ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے I totally understand your question لیکن اس میں اپنے threshold کو بڑھانا ہے انشاءاللہ لیکن اس کو کیا کیا جائے میں اس کو ڈائیگنوس بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اگر میں ان کی بات سن لوں تو بس پیار سے دو چار جواب دے دوں میں ٹاپک چینج کرنے بھی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ ٹاپک چینج بھی نہیں ہو پاتا تو مجھے کیا کرنا چاہیئے ان کو مجھے میں نے یہ دیکھ تھی ہے کہ ان کے ساتھ اس بات کا کوئی حل نہیں ہے تو ہم نے پچھلی تھا ہی بات کی تھی تو اس سے آگے کیا ہوا یعنی آپ نے پھر اس کے بارے میں کیا کیا یہ اصل میں جو آپ جس بات سے فرسٹریٹ ہو رہی ہیں وہ مجھے جو انڈسٹینڈنگ ہے اس کنفرم کر دی جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ ہی بات دوبارہ ہو جاتی ہے وہ جس ایک اپنی پاس کی ہسٹری ریپیٹ کرتے رہیں گی یا جو ابھی ان کے ساتھ سیٹویشن بنی ہوئی ہے مطبع وہ اپنے آپ کو بہت جس نام مظلوم انسان نہیں ہوتا بے باس مظلوم حتی کہ ان میں سے کچھ اپلائی ہوتا کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ بہت زیادہ اپنے آپ خسم تو اس میں پھر ان کو پوزیٹیو بھی دکھاتی ہوں دیکھیں یہ آپ کی زندگی میں بہتر ہے لیکن وہ ہر چیز میں پھر نیگیٹیو اس کو چھوڑیں گے تو ایک اور پوائنٹ پکڑ لیں گے تو مطلب مجھے ہوتا ہے کوئی بیماری ہوگی لیکن مجھے بہت پیشنٹ چاہیے اور میں پریکٹس بھی کرتی ہوں فون کرنے سے پہلے فون پر بات کرنے سے پہلے میں پولائٹنس سے بات کرنی ہے مجھے میرے اللہ نے کیا کہا ہو گیا بہت اچھے بات یہ جو پریکٹس ہے نا آپ کی اس پریکٹس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کہ اس میں کوئی واقعی تبدیلی نہیں آ رہی میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی آپ ایسے کریں کہ آج چھے مہینے پہلے مڑ کے دیکھیں یہ کیا تھا اور پھر دیکھیں کہ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی یہ تبدیلی اتنی سٹل ہوتی ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہوگا آپ اگر اس پہ ورکنگ کر رہی ہیں تو آپ چھے مہینے پہلے کی اپنی گفتگو ان کے ساتھ دیکھیں اور آج دیکھیں آپ کو لے گا کہ بہت جگہ پہ کڑی ہیں اب آپ کا threshold بہت آگئے ہے یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو ان سے اچھی طرح بات کر لیتی تھی مطلب recently میرے اندر یہ ایریٹیشن آنی شروع ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے اس کی جو working ہے وہ اس ایریٹیشن کے بعد شروع کرنی ہے نا یعنی اب آپ کو ایریٹیشن آرہی ہے تو اب آپ اس پر working شروع کر کے وہ جو گفتو ہے اس کی frequency میں بھی اتنی رکھیں لیکن کوشش کریں کہ اس میں آپ نے اپنے threshold کو بڑھانا ہے یہ سمجھنا ہے کہ وہ مثال کے طور پر ان سے وہ questions پوچھیں ضرور کہ جو ان کو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سمجھائیں کیوں یہ بات کر رہی ہے وہ کیوں اس جگہ پر فوکس نہیں ہو رہی ہے یعنی اس طرح کی بات کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ پوچھ کے دیکھیں ان سے let's see what she says خیق خیق ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی واقعہ آپ کو بتایا اس میں جب زیادہ ہم نے ایکسرسائز کی اس میں بات ادھر تک پہنچ گئی تھی کہ اس کے کانفیٹنس میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ اگر یہ کہہ پائیں تو شاید یہ ایسا نہیں کہ ان کا بھی یہ ریزن ہوگا ان کا جو ریزن ہے وہ ان سے سمجھنا ہے ہمیں help her get to that سہی ٹھیک thank you sir you're welcome جی دو پوائنٹ مویس سب اسی حوالے سے جو لاست سوال ابھی بہن نے پوچھا ایک یہ کہ اگر ہم اس کی سورس جھونڈنے کوشش کہ یہ فریسٹریشن کیوں آتی ہے جیسے اکثر والدین سے کچھ بزرگوں سے کچھ دوستوں سے یہ احساس آ جاتا کہ یہ بات پھر وہ کہانی شروع ہو گئی ہے کچھ کیسز ایک ایسی چیز کی ذمہ داری محسوس کر رہے تھا جو ہماری ذمہ داری ہوتی نہیں وہ یہ کہ ان کے ایٹیٹیوٹ کو یا ان کے سیچویشن کو فکس کر دیں اور ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں کیوں نہیں فکس ہو رہا ہم ان کو جج کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے آسان ہے کام جو نہیں کر رہے ایک پاسبل وجہ شاہد یہ ہو سکتی ہے دوسرا ایسپیکٹ اس کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم شاید اس سیچویشن میں جو دینامک ہے ہم شاید اس کو نہیں سمجھ رہے جیسے بزرگوں کے کیس میں تو بہت دفعہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جب کانورسیشن کر بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو ان کا پوائنٹ ایو بڑا سمپل ہوتا ہم سو کوئی حل نہیں چاہ رہے ہوتا اس کا بڑے اسی بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سن رہا ہے کوئی بیٹھ کیونکہ ریسپروکیٹ کرنا ہے ان ٹرمز اف ایموشن کہ اگر وہ مجھے اپنی پریشانی بتانے تو ای نیڈ ٹو شو دیم کہ میں بھی پریشان ہوں آپ کے ساتھ کے میں سمجھ رہا ہوں اس پر جب کیسے نہیں ہوتا تو میرے خیال میں شاید یہ دو پوٹینشل پاسیبیلٹیز ہیں کہ شاید یہ بھی بہت امپورٹن بات ہے جی میں خیال نوشابہ آپ ان کو بھی ضرور نوٹ کیجئے گا آپ اگر چھوڑی دیر کیلئے اس طرح سوچ لیں جو علی کہہ رہے نا میں پریکٹیکلی اس کا مطلب کیا ہوگا پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں ان سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر لوں کہ میں نے صرف اس طرح کی باتیں سننی ہیں یعنی ان کی پرابلم کو صرف سننا ہے کچھ نہیں کہنا ان کے ساتھ ایمپیسائز کرنا اور سننا ہے نہ ان کا حل کرنا ہے نہ ان کو بتانا ہے کہ یہ باتیں سچ نکل نہیں کوشش کریں سٹل طریقے سے بتانا ہی کوش کریں آپ کا سنتے رہنا جو ہے سٹل طریقے سے بتاتے رہنا جو ہے لیکن جو علی بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹن ہے یعنی یہ والا ایسپیکٹ پیدا ہو جائے اگر میں وہ بن سکتا ہوں کسی کے لیے اور میں یہ جب یہ علی بات کر رہے تھے تو یہ خیال ہوا کہ جدر مجھے یہ احساس ہوا تھا لازم میٹنگ میں کیونکہ سیرے لوگ جب یہ کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ اس لئے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی پرابلم ہے اور مجھے یہ بیکن ہوں مینی پیپل میں مجھے 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 مسئلہ حل کرنے کی کوش کرنی ہے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوش کرنی ہے یہ بات ٹھیک ہے علی زفر آپ انیوٹ کر دی جی سلام علیکم سلام 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 جن پہ دیر پہلے آپ اموشن اور تھارس پہ بات کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ اموشن کو ٹرگر کرتے ہیں اور اموشن جو ہوتے ہیں وہ تھارس کو ٹرگر کرتے ہیں ہم بتا رہے تھے کہ اگر ہم اپنی کانسٹرکشن جو تھارس کی ہیں ان کو fix کر لیں تو ہم اموشن کو ریگولیٹ کر سکتے ہی ایسا ہی 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 جتنا بھی کام اموشن پہ ہوتا ہے جی وہ بیسیکلی کاغنیٹیو ہی ہوتا ہے یعنی جانتک میں میرے علم کی حد تک وہ کاغنیٹیو ہی 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 آپ مثال کے طور پر اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں یا اپنی اموشن کو اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اگر اپنے ویجن کو زندہ کروں بجائے اس وقت کی پرابلم کو ریزولف کرنے کوش کروں اپنا ویجن سامنے لے آؤں تو اس کے نتیجے میں میری اموشن ٹھیک ہو جاتی ہیں میں رہی ہیں یہ ہے جو کاغنیٹیو اپروچ ہے مجھے یہ بات بڑی سنسیبل لگتی ہے جو فرویڈین اپروچ ہے میں اس کو کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے زیادہ سنسیبل زیادہ سمجھ میں آتی یہ بات تو میں پھر جب بات کروں گا اپنی تھوٹس کے ذریعے سے پھر اس کو ہم ریگولیٹ کریں گی یعنی یا مثال کی طور پر اپنی تھوٹس کو روکنے کے نتیجے جیسے مثال کی طور پر میڈیٹیشن کر کے اپنی تھوٹس کو کنٹرول کر کے روک کے تو تھوڑا سا پیسے فائی کرنے کو اشکر رہا ہوں یہ جو کیوں فیل کر آپ کی کانشیس تھوٹ نہیں ہوتی وہ انکانشیس تھوٹ ہوتی ہے وہ مینٹل پیٹن جیسے ہم کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہو جاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں اویر ہو جانا اور اپنی تھوٹس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا یہ اس فیلنگ کو ریگولیٹ کرنے میں مددگار ہو جاتا ہے تو میں اس کا بہت زیادہ تو مجھے بتائیے گا دیکھتے ہیں اپنی بیوزتی میں چیزوں کو سوچا جائے اس کو انٹلیکٹ سے دیکھا جائے ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے ہمیشہ سے یہی چیزیں اپیل کرتے ہیں ایمن کے ریلیجن کو پڑھتے ہوئے بھی جب سوال یہی چیزیں چیزیں سمجھ آنے ابھی اس کی واضح ہونی چاہیے تو یہ سارا کام ساز ہے اپنی ہوگا باقی اس کے ایموشن یا فیلنگ یہ تو اس کے نتائج ہیں جو دیماغ میں چل دا یہ مجھے یہ جس اپروچ کو آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میری ایموشن کے ساتھ کچھ مسائل ہیں تو جتنی فکس ہونا شروع ہو جائیں ایموشن اتنے جو ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائیں یہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں جو اگر بہت دیر تک ایموشن جو ابھی جو میں نے آپ بتا یا آپ کو اگر بہت زیادہ عادت پڑ جائے کنسرنز میں جینے کی تو آپ کے اندر جو کیمکلز ہیں اور اس طرح کی کیمکلز ہیں جو اپنی لیمٹ میں اگر ریلیز ہوتے رہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر اپنی لیمٹ سے زیادہ ریلیز ہونے لگ پڑے تو ایکچولی بکم ایڈکٹیو وہ جو ایموشنل ہے نا ایموشنز آپ کی کئی دفعہ آپ کے ایموشنز کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کے نتیجے میں اٹومیٹکلی ایموشنز پیدا ہونی شروع جاتی ہیں یعنی آپ بہت زیادہ دکھی رہنے کا شوق ہے تو بہت زیادہ انگزائیٹی کا شوق ہے تو انگزائیٹی بات زیادہ سنسپل زیادہ سمجھ میں آتی ہے آج کا آسٹ قویسن اختر آپ پیز انیوڈ کر لیجے جی اسلام علیکم سلام علیکم علیکم سیر سیکنڈ لاس قویسن اس میں آپ نے بتایا کہ آپ ان کو کرنگ شولڈر ان کو پروائیڈ کر دیں ان کو رو نہیں تو اس میں یہ ہو سکتے جب آپ اس کو شولڈر پروائیڈ کریں گے تو یہ بندہ میرے ساتھ اگری ہے جو بھی میں اس کو اپنی پرولم بتا رہا وہ اس سے میری کوئی غلطی نہیں ہے بیسکلی آپ یہ چاہ رہے ہوتے کہ اس بندے کی صلاح ہو جائے تو وہ اس صلاح کو جب آپ almost solve کرنے والے ہوں گے تو وہ اپنا فوکس چینج کریں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ کسی اور سے بات کرے گا تو اس کو لگے کہ وہ بندہ جو اے ہے اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا اس نے میری ہاں میں ملائی تو وہ نیگٹیو اثر نہیں ڈالے گا اس کی رہے ہیں اس طرح سے دیکھنے میں وہ فیلنگ پیدا ہوگی جو آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ ہے جو پوری بات ہے ایمپتھی کا پورا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اس سیچوئیشن کو دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ فیلنگ پیدا ہونی بلکل نیچرل ہے اس پر کوئی اتراز نہیں کیا جا سکتا ایک آدمی نے یہ محسوس کیا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ یہ نہیں محسوس کر رہا کہ اصل میں جس نے فیصلہ کیا اس نے ظلم نہیں کیا اس نے اپنی نظر میں ایک انبعیس فیصلہ کی لیکن کیونکہ میرے ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا فیصلہ اس لئے میں اس کو ظلم سمجھ رہا ہوں تو یہ چیز آپ نے کمیونیکیٹ کر دی اب جو اس کا دکھ ہے جس طرح سے وہ دکھی ہو رہا ہے اس دکھ کو صرف سننے کی بات کر رہی جو انہی بات کر رہے تنہی ایس ایس اس میں آپ یہ اظہار نہیں کرتے کہ میں اگری کر رہا ہوں اس میں آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بات سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایمپتائیز کر رہے ہیں ایمپتائیز کرنے میں اس چیز کو کلیر رکھنا ہے باقی وہ خطرہ اسے موجود ہوتا ہے جب بھی آپ ایمپیتھک تو اس کا بہت امکان ہے کہ دوسرا آدمی یہ سمجھے کہ باتیں کی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ موجود کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کر لیں اور وہ کہیں کہ معیز کی رائے ہے کوئی بات نہیں اگلی دفعہ جب آئیں گے اور پھر بات ہوگی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی انٹریکشن لاست انٹریکشن نہیں سمجھ کے ورنہ ہم ڈیبیٹ سے پڑ جائیں گے وہ ڈیبیٹ سے پڑنا ریلیشن شپ کی خطرناک ہو جاتا ہے جی انٹریکشن بات کل کو ہو سکتا آپ دوسرے کے سامنے رکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں انشاءاللہ بات کا جو سجیکٹ ہوتا وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی بھی ہے جب آپ نے اس کا رونا سنا 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 بہت زیادہ سنا اور آپ آپ بہت اوپر ہے اور اس سے کوئی سلیوشن تو نہ اس کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہے اور اور بندوں کے لئے بھی پرابلم کر رہا اور کہیں پہ بھی جب آپ اس کو لگا کہ آپ اس کی دوسروں کے لئے پرابلم کر رہا ہے یعنی کہ فلس کریں کہ آپ کسی بندے کو سمجھ رہے ہیں کوئی چیز اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا اور وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میری خاموشی کو یہ لے رہا ہے بیسکلی کہ یہ مجھ سے اگری ہے اب وہ کسی اور پسند کے پاس جاتا ہے اور وہ بندہ اس کو سمجھانے کی کوشی کرتا ہے اس کو لگے کہ یہ بندہ میری بات کیونکہ جو میں جو بات کر رہا ہوں اس سے اگری نہیں ہے تو یہ بندہ میرا دشمن ہو گیا وہ بندہ میرا دوست ہے اب وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ اس طرح کی ٹرائینگل ہے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ کمنٹیٹ کر رہا ہے تو وہ سب کے ہی تعلقات کو خراب کر دے گا میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی آپ کو انسان کی اصلاح ہے نا انسان کی اصلاح میں اور آپ صرف انفلنس کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کر نہیں سکتے ہم اس نے اصلاح کیلئے سارے کام خود کرنے ہیں دیکھیں میں ابھی جو بات کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا جس میں انسان تیمپر انفرشنیٹلی اند ایک بہرحال لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس میں جو فرسٹریشن تھی وہ آئے در سے رہی تھی کہ میں نے ان کو دس چیزیں بتائی اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور یہ دوبارہ اس سرکل میں موجود ہیں کدھر سے نکلے گی یہ بات کیوں ہو رہا یہ یہ کیوں فرسٹریشن پیدا ہوگی اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ میں ٹھیک کرنا ہے یعنی جب میں یہ سوچ کرنا تو یہ فرسٹریشن پیدا ہوگی جو علی بات کر رہے ہیں میں اس لیے اتفاق کر رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ خیال رہے گا اور یہ دوسروں کو پرچار اسی چیز کا کر رہا پھر یعنی میرا کام لوگوں کی اصلاح کر دینا نہیں ہے میرا کام لوگوں کی اگر وہ پسند کرتے ہیں تو اس کی مدد کرنا ہے کہ اپنی زندگی کی اٹیشیوٹ کو ٹھیک ڈیولپ کر لے بھر اتنی ہے میرا جو بھی سرکل آف آف آتھورٹی ہے آپ کے اس ریلیشنشپ میں وہ کی اوپر ہے آپ کو اللہ توفیق دے گا بلکل ٹھیک کام کر لیں گے ابھی اگر یہ موقع نہیں ہے تو انشاءاللہ زندگی کا سفر ابھی جاری ہے مجھے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بہتری پیدا ہو جائے گی اور وہ پوزیٹیو انفلونس کیلئے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی بہت فری ٹھیک چکریہ موسیقی موسیقی